بہاولپور کو محلات کا شہر بھی کہا جاتا ہے جو کہ اباسی خاندان کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے انہی تاریخی محلات میں نور محل کو خاص اہمیت حاصل ہے جو دور دراز سے آنے والے سیاہوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی خاص کشش رکھتا ہے نور محل نواب امیر صادق محمد خاند آباسی چہارم نے اٹھارہ سو بہتر سے اٹھارہ سو پچھتر کے عرشے میں تعمیر کروایا تھا اس محل کا کل رقبہ چوالیس ہزار چھے سو مربع فٹ ہے اتالوی فن تعمیر کا نمونہ یہ محل پانچ گمبدوں اور تین بیرل نماں گیلریز کی چھتوں پر مشتمل ہے ان گمبدوں میں درمیان والا گمبد سب سے بڑا ہے حاصل بات یہ ہے کہ اس محل کی تعمیر میں سیمنٹ اور لوہے کی بجائے چاول، دال ماش، پچھن، چکنی مٹی اور چونے کا استعمال کیا گیا ہے اس محل کی کھڑکیوں کا سائز خاصا پڑا ہے جس کی وضع سے محل صبح سے شام تک روشن رہتا ہے دن بھر روشن رہنے کے باعث ہی اسے نور محل کا نام دیا گیا ہے محل میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑی ایک فورڈ وین آنے والوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کراتی ہے یہ وین 1935 کی یادکار ہے نباب صاحب حج کے سفر پر اسی وین کے ذریعے گئے اسی لیے اس کا نام حج وین پڑ گیا اس وین میں آرام کرنے کے لیے دو سلیپنگ برت بھی بنائی گئی ہیں اس کی اہم اور خاص بات یہ ہے کہ یہ آج بھی سٹارٹ ہوتی ہے اور بہت اچھی حالت میں ہے شاہی بگی نباب صاحب کی فیملی استعمال کیا کرتی تھی اس میں بھی دو برت بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ مسلح محافظ اور کوچوان کے بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے نور محل کی عمارت میں داخل ہوں تو سب سے پہلے دیدہ زید فرش خوشگوار احساس میں مبتلا کر دیتا ہے محل کے فرش میں استعمال کی گئی ٹائل اٹری سے امپورٹ کی گئی ہے محل کے دروازوں، کھڑکیوں اور فرنیچر کے لیے ساگوان کی لکڑی برما سے منگوائی گئی تھی نواب صاحب نے اپنی ملکہ کے لیے خصوصی طور پر پیانو جرمنی کے شہر ہمبرگ سے امپورٹ کیا جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اس محل کی میند لابی میں دائیں اور بائیں لکڑی کی دو سیلی ہائیں جو بالکنی اور چھت کی جانب جاتی ہے مین لابی کے بعد دربار حال ہے زیادہ تر یہ دربار عدالتوں اور باہر سے آنے والے وفود کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اس میں بڑا آئینہ گرسی اور سٹیج نواب صاحب کے زیر استعمال رہی ہیں اصلی گرسی سونے اور سٹیج لکڑی اور الیمونیم کا ہوا کرتا تھا نواب محمد صادق اباسی پنجم کی تاج پوشی اسی دربار حال میں کی گئی دربار حال کی سب سے خوبصورت اور دیدہ زیب اس حال کی چھت ہے جس کی شکل بیرل نمہ ہے اور یہ پھول دائیگنل راو میں بنائے گئے ہیں دربار حال کی تین گیلریہ ہیں جن میں بارہ نوابزادوں کی تصاویر آویز آئے ہیں موسیقی